اے رب دو جواں اے رب دو جواں ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب دو جواں اے رب دو جواں اے رب دو جواں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آور یوٹیوب چینل کانسلی امان سکول ٹی وی میں محمد ربہ ہم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات آئیے سٹار کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانسلی امان سکول ٹی وی میں اپنے شام دید سب سے پہلے آپ اپنی کلاس سکس کی اسلامیات کی بک نکال لیں باپ چاہ حارم اخلاق و عداب نکال لیں آج ہم پڑھیں گے تحارت اور پاکیزگی میں سے پڑھوں گا آپ اسے گوھر سے سنیں اور سمجھیں تحارت اور پاکیزگی کا مفہوم پاکیزگی کو عربی زبا میں تحارت کہتے ہیں تحارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم جان لباس اور محول کی پاکیزگی ہے تحارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے عبادت کے لئے تحارت ضروری ہے اسلام میں زندگی گزارنے کے لئے رہنماع اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں میں تحارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے اشارد باری طالعہ ہے اشارد ربانی ہے درجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے ٹھیک ہے اس پر پیراگرام میں ہم بتایا گیا ہے جو پاکیزگی ہے اس کو عربی زبا میں تحارت کہتے ہیں تحارت صرف ایک صفائی کا نام نہیں بلکہ جسم جان لباس اور محول کی صفائی کا نام بھی تحارت میں آتا ہے ٹھیک ہے ہر قسم کی جو صفائی ہے وہ تحارت میں آتی ہے اور یہ اسلام میں بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت ہے تحارت کی اللہ تعالی نے تحارت پاکیزگی کا احتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یعنی وہ لوگ جو تحارت پسند ہیں جو صفائی اور پاک صرف رہنا پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ترجمہ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صرف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ٹھیک ہے اس آیت سے ہمیں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ آپ اللہ تعالی کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا دوست ہو ٹھیک ہے مددگار ہو تو ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحارت کا بہت احتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تحارت کا احتمام کرنے کی تاقید فرمائی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت مبارک ہے ترجمہ پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور تحارت ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نفس ایمان ہے یعنی آدھا ایمان صرف صفائی ہے اگر ہم پاک صاف رہتے ہیں تحارت اور پاکیزگی کی اہمیت انسان فطرتی طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں تنہاں کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کھانے سے پہلے اور خانہ کے بعد ہاں دھونے اور کلی کرتے جب گسل فرماتے تو سر اور داری کے بالوں کو کنگی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے سر میں تیل اور خشبو لگاتے اگر کسی شخص کے سر اور داری کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسی شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے ناخنوں کو تراش کر رکھنے رکھتے مسوا کا احتمام کر فرماتے ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے وضو کے وقت مسواق ضرور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کو بھی صاف سترہ رہنے کی تعلیم فرمائی لوگوں کو تاقید لوگوں کو تاقید کی کہ وہ کچھا پیاز یا لسل خارکر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے موہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت نحسوس کریں جنہی ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کچھا پیاز یا لحسن خارکر آنے سے بدبو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کہیں کہیں دن تک گسل نہ کرتے تھے بدبو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کہیں کہیں دن تک گسل نہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائے کہ کم سے کم جمعے کے روز گسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبور سے پرشان نہ ہوں اسلام میں تحارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عداد مثلاً گیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بےہیائی وغیرہ سے بجاتا ہے اسے امار کی تحارت کہتے ہیں تحارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خورم رہتا ہے اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تحارت قربے الہی کی کونجی ہے مشک اب ہم آجتے ہیں مشک کی طرف سوال نمبر ایک کیا ہے مدرجہ سے سوالات کی جواب تحریر کریں تحارت سے کیا مراد ہے جواب تحارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پاکیزگی اور صفائی کی ہیں تحارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم جان لباز اور ماحول کی پاکیزگی ہے اسلام میں تحارت اور پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے بے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے واضح کریں جواب قرآن مجید میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے صورت مدسر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحارت اور پاکیزگی کا بہت اجتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحارت کو ایمان کا حصہ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی کی ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے جیم باق صاحب رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں جواب ہمارے ایک حیالات اور عقائد پاک صاف ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو بری عداد مثلا گیبر جھوٹ فضول خرچی حسد اور کینا اور بے حیائی سے بچاتے ہیں ہماری سوٹ پاکیزہ اور عمل نیک ہو جاتا ہے ہماری عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں سوال نمبر دو دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاقید کی اس کا جواب ہے بے جمعہ کو بے ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے اس کا جواب کیا ہے بے صاف صدرہ محول جیم محول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے علیف اس کا جواب کیا ہے علیف سکون ملتا ہے ڈال اپنے آنکھ بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی تہارت ہے زبانی تہارت ہے یا عملی تہارت ہے یہ جیم دونوں طرح کی تہارت ہے اس کا جواب بے ہے عملی تہارت ہے کیا ہے عملی تہارت سوال نمبر تین خالی جگہ پر کریں علیف عربی زبان صفائی اور پاکیزگی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال ہوا ہے کس کا تہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے بے صفائی اور پاکیزگی سے مراد ڈیش کی پاکیزگی ہے مراد جسم جان لباس اور محول کی پاکیزگی ہے جیم اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو ڈیش رکھتا ہے دوست رکھتا ہے دوست رکھتا ہے دال پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے ہے اپنے آپ کو بری عادت سے بچانا ڈیش ہے عمل کی تہارت ہے عمل کی تہارت ہے سوال نمبر چار درست جملوں کے سامنے ٹک اور گلت کے سامنے کروز کا نشان لگائیے اسلام ایک کامل دین ہے درست جواب بے تہارت قرابتِ الہی کی کنجی ہے درست جواب جیم پاکیزگی مکمل ایمان ہے گلت جواب پاکیزگی نفس ایمان ہے دال پاک صاف انسان گندے محول کو پسند کرتا ہے گلت جواب ہے انسان فطرتی توٹ پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے درست جواب تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں آپ کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ دوستو آپ کی چمک بجلی کی کڑک پر نور فلک سبحان اللہ اللہ وآلہ وآلہ